یا حامل القرآن قد خصک الرحمن بچوں کی عزت کیجئے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں بڑوں کی عزت کیجئے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑوں کی عزت ہو تو انہیں بچوں کو بھی رسپیکٹ دینا ہوگی اصل میں بچے بھی انسان ہیں ہاں وہ عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں لیکن ان کو بھی محبت اور عزت چاہیے ان کے اپنی عمر کے حساب سے کچھ احساسات ہیں کچھ پرائیٹیز ہیں کچھ شوق ہیں کچھ سوچیں ہیں تو ہر وقت تانے دے کر آپ ان کی اصلہ نہیں کر سکتے آپ ان کو آرام سے سنیں عزت سے دیل کریں کیونکہ عزت دیں گے تو عزت ملے گی اگر ہم بچوں کی نہیں کریں گے تو وہ ہماری نہیں کریں گے ایک چیز جو مجھے پرسنلی بہت فائدہ دی وہ یہ کہ جب میرا بچہ اونچہ بولنے لگتا تھا تو میں اور سرگوشیوں میں بات کرنے لگتی تھی وہ اسے نہیں کہتی تھی آجتہ بولو میں آجتہ بولنے لگتی تھی ہاتھ سے اشارہ کرتی تھی والی ان لوگ نہیں تھی میں اتنے بھی بھی سن سکتی اتنا بولنے کی ضرورتی نہیں اپنے عمل سے بتاتے کرتے 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 وہ سیکھتا گیا کہ کس طرح ماں کے سامنے آجتہ بولنا ہے پھر کبھی کبھار ایک دم تیز ہو جاتا ہے یہ اونچہ ہونے لگتا ہے تو پھر میں واپس لاتی تو یہ ہے کہ اگر بچہ شاؤٹ کرنا ہے اور ہم اس سے اونچے شاؤٹ کرنے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا ہم اس کو چھپ نہیں کرا سکتے ہم زیادہ اونچہ کیوں بولتے تھا کہ اس کو دبا دیں دبانے سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی مسئلہ نہیں حل تو مسئلہ وہی رہے گا وہ سیکھے گا نہیں ہو سکتا وقتی طور پر چھپ کر جائے لیکن پھر اس وقت میں لگے پھر وہی کریں گے اور پھر ہم پریشان ہی ہوتے رہیں گے ساری زندگی تو اس کا سلوشن دیکھئے عزت کرنے کے کئی انداز ہیں طریقے ہیں نمبر ایک ٹوہن اف وائس اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ سے جی بیٹا آپ نے یہ کام کر لیا تو ایک انداز ہے کام کر لیا تم نے اب ہم اپنی جو وائس کی ٹون ایڈ پچھا اس کو ذرا ریکارڈ کر کے سنیں کہ ہم کس ٹائل میں بول رہے ہیں بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں سے ملیں گے عوروں سے ملیں گے تو بہت خوشحابت سے بڑے آرام سے گھر میں جائیں گے تو جن بن جائیں گے یہ کیا بات ہے کیا ہمارے پیارے عزت کے مستحق نہیں ان کا کیا قصور ہے کہ ہماری محبت ان کو نہ ملیں